سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں جلتی جان بجھاتے یہ ہیں ڈوبی ناؤ تیراتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں قصرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں رنگیں بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں رب ہے معقی یہ ہیں قاسم رس اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں برکت میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نید سلاتے یہ ہیں باپ جہاں اکلاوتے سے بھاگے نطف وہاں فرماتے یہ ہیں سلم سلم کی دھارت سے پھول سے پار چلاتے یہ ہیں رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ اور باخر میں دو باتیں بس میں ارس کروں انہیں بہت توجہ سے سماعت فرمائے ہمارے ہاں محبت اور عشق کا ہمارا ہی بنایا ہوا ایک مقہوم ہے سرکار کے لئے نادخانی کا احتمام کیا جائے سرکار کے نام کے نعرے لگائے جائے سرکار سے اظہار محبت مختلف انداز میں کر لیا جائے میں اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں یہ سب بالکل جائز ہے نادخانی جائز ہے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان کی تازگی کے لئے انتہائی ضروری ہے نعرے لگانا بالکل جائز ہے دے گئے پکانا بالکل جائز ہے لنگر کھانا بالکل جائز ہے کھلانا بالکل جائز ہے لیکن میں ایک کوئسٹن آپ سے کرنا چاہتا ہوں ذرا غور سے اس کو سن کر جواب دیجئے گا کیا صحابہ اکرام علیہم و ردوان سے بڑھ کر قیامت تک کوئی آشق رسول آ سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم صحابہ سے بڑھ کر آشق رسول ہیں نہیں آپ ذرا دیکھئے کہ جو ہمارے ہم معمولات ہیں میں نے پہلے وضاحت کر دیئے بالکل جائز ہے ہمارے پاس دلائل کثیرہ ہیں الحمدللہ کوئی بھی چیز قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے ہاں عوام اگر اپنی ذاتی کوشش سے ذاتی عمل سے کوئی خرافات کسی چیز میں شامل کر دے تو اس کی مکلف پھر عوام ہی ہیں علماء نہیں ہیں ہم غلط باتوں سے منع کریں گے لیکن کیا اس طرح قصرت سے ناد خانیاں صحابہ کرام کے درمیان رائش تھیں نہیں کیا وہ باقاعدہ اجتماعی طور پر جیسے مختلف عمالہ و فعل ہم میلاد میں اپناتے ہیں کیا باقاعدہ انہوں نے ایسا کیا نہیں کیا انہوں نے سرکار کے نام کی اس طرح باروی پر دے گے کھلائیں نہیں لیکن وضاحت یہاں کر دوں کیونکہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ناجائز ہو گئیں جیسے ٹوپیاں آپ نے پہنی انہوں نے پہنی نہیں جیسے چشمیں آپ نے پہنے انہوں نے پہنے نہیں جیسے بریانیاں آپ کھاتے انہوں نے کھائیں نہیں جیسا پیزا آپ کھاتے انہوں نے کھایا نہیں جیسے آئس کریمیں آپ کھا رہے انہوں نے کھائیں نہیں جیسے دریوں میں بیٹھ کے آپ بیان سر رہے انہوں نے سنا نہیں جیسے میں مائک پہ بیان کر رہا ہوں انہوں نے کیا نہیں جیسے اس فکر کے آواز پر آپ نے سنا انہوں نے سنا نہیں جیسے ہماری ویڈیو بنی ان کی بنی نہیں تو جب یہ سارے کام صحابہ نے نہیں کی تو جائز تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام انہوں نے نہ کیا ہو تو وہ ناجائز ہو جائے گا ایسا نہیں ہے جائز لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا وجہ کیا ہے وجہ فقط ایک آپ کو نظر آئے گی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حکم نکلا تو اللہ بھائے گیا رسول اللہ کہہ کر انہوں نے فوراً اس کی اطاعت کی ہے اطاعت رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاشانِ امدد سے باہر تشریف لائے ابھی حضرت نہیں فرمائی ہے کفار دو بطوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا فرمایا کیوں عبادت کرتے ہو کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے سرکار خاموس ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی قُلْ اِنْ کُنْ تُمْ تُوْحِبُونَ اللَّهَ اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَتَّبِعُونِ تُمْ میری اطاعت کرو میرے حکم مانو يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا کی بخشش و مقفرت کر دی جائے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے حبیب کا ذریعہ بیان فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے محبوب کی اطاعت کرو تو میں اس میں اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت رسول کی محبت اللہ کی محبت اگر ہم اللہ کے حبیب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کا کہنا بھی ماننا ہوگا اطاعت کرنی ہوگی لیکن ہم نے ایک الگی رویہ اختیار کیا یا رسول اللہ آپ کے نام کی نادخانیاں کریں گے نعرے لگائیں گے لنگر کھائیں گے لیکن جب آپ حکم دیں گے تو معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کا حکم ماننے کا باپ کی مان لیں گے ماں کی مان لیں گے بی بی نخرے کر کے کوئی جملہ بول دے اس کی مان لیں گے بچے زد کر کے پیروں میں لپڑ جائیں اس کی مان لیں گے استاد کہے اس کی مان لیں گے لیکن اللہ کا نبی جب کہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کی طرف دیکھیں گے پھر شیطان کی طرف دیکھیں گے پھر دوستوں کی طرف دیکھیں گے پھر بی بچوں کی طرف دیکھیں گے پھر ماں باپ کی طرف دیکھیں گے پھر دوستوں کے سرکل کی طرف دیکھیں گے پھر دنیا بھی تقاضوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ نبی کی بات ماننی بھی ہے یہ ہم نے نبی کی امت کا حق ادا کیا ہے کہ وہ نبی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا ربے کریم جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے میں راضی نہ ہوں گا اور وہ نبی ہمیں حکم ارشاد فرمائے اور ہم کہنا نہ مانے بہانے بنائے آج مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوئی ہیں سینما گھر آباد ہیں آج یہاں انڈیا کو کوئی ایکٹر آکے اور ایکٹرس آکر آدھا لباس پہن کے برہ نہ ہو کے ناچے آپ کا پورا ہری پوروان جمع ہو جائے گا لیکن اللہ کے نبی فرمائے قررت عین فی السلاح نماز میں میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی فرمائے طلب العلم فریدتنا علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرق ہے ہمارے نبی جہالت سے نفرت کرے ہمارے نبی جہالت کے خادمے کے راہ لیے رات دن محنت کرے اپنے صحابہ کی تربیت کرے اور ہم مسلمانوں کے لیے علم سیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے دعولوم ہمارے ویران پڑے ہوئے ہیں جاکہ تعداد دیکھیں تعداد کتنی ہوتی ہے دعولوموں کے اندر ہم نے ٹھیکہ دے دیا دین کے کام کا ٹھیکہ علم کرے گا مفتی کرے گا ہمارے مشایخ عزام کریں گے میں تو یہ کام آدمی ہوں آپ کیا کریں گے لڑکیوں کا پیچھے کروئے سوشل میڈیا میرے لیے تو ہے فیک آئیڈیز بنا کے لڑکیوں کے لیے جال تو میں نے لٹکائے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی تو فسے گی کبھی نہ کبھی ہمارے نوجوان آج سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں جو نوجوان ساری ساری رات فیس بک پر اکاؤنٹ بنا کر اس میں لڑکیوں کو ایڈ کر کے ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اور گندی قسم کی چیٹنگ کر کے انہیں اپنے پٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں نے ٹھرکی بڑھے بھی دیکھیں اولاد جوان ہیں اور وہ رات کے ڈھائی وجہ لگا پڑھائیں لڑکیاں قابو میں کرنے کے لیے بابا جی خدا کے خوف کرو تمہارے اولاد جوان ہیں کچھ حیاش ارم کرو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے زمانہ برہانہ ہو جائے میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے حبیب ایک کماری لڑکی سے زیادہ شرمی لے تھے کماری لڑکی سے زیادہ شرمی لے انتہائی شرم و حیاء والے اور ہم نے شرم و حیاء کا دامن تار تار کر دیا صحابہ کہتے ہیں کہ ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہشا و متفحشا نہ تو سرکار فہش کہنے والے تھے یعنی عادتا اور نہ کوئی تکلفا فہش اختیار کرنے والے تھے اور ہماری فہش کلامی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ایسے دوز بنایا جو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں دوسروں کی ماں بہنوں کی باتیں کرتے ہیں فیس بک پہ بیٹھ کر لڑکیوں سے خراب قسم کا چیٹ کرتے ہیں پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو گندہ کرتے ہیں آج کل تو انٹرنیٹ موبائل پر آ گیا جہاں مرضی برات کے ڈھائی بجے دیکھیں چھتے چڑے ہوئے لگے پڑے ہیں نوجوان ایک عظیم کام میں جس سے شاید کوئی ان کے بڑے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا تب یہ مرے نوجوانوں کی حالت دیکھیں اخلاقی لحاظ ماں باپ سے ہم بتا میزی کریں بیوی بچوں کا حق ہم عدا نہ کریں کونسی بات ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یہ کیسا عشق رسول ہے یہ کیسی غلامی یہ رسول ہے کہ ہم غلامی کا دعویٰ کریں اور پھر اپنے نبی کا کہنا نہ مانیں میرے مشایخ یہ جلوہ فروز ہے میں حضرات کی خدمت میں آپ سب کے بھی کہتا ہوں اگر آپ کا کوئی مرید آپ اسے وظیفہ دیں مکیفیر صاحب میں نہیں کر سکتا ہوں ٹائم نہیں ہے آپ کہیں ہمارے پاس باقاعدہ آیا کرو تربیت حاصل کرو کہیں یہ ٹائم نہیں تربیت ہے کاروبار میں لگاؤ تربیت کے لئے کیا ہوں گا آپ فرمائیں ہمارے پاس بیٹھو بھولے ٹائم نہیں ہے آپ فرمائیں کہ وہاں نہ جاؤ وہ غلط جگہ ہے وہ کہیں وہاں تو ضرور جاؤں گا تو کیا ہمارے یہ حضرات انہیں اپنے صحبت میں رکھنا پسند کریں گے کہیں گے نکلو بدبخت اور یقین وہ اس قابل ہے کہ جو اپنے پیر کا کہنا نہ مانے وہ کیسا مرید ہے ہمارے عقابرین تو لکھا ہے کہ مرید ایسا ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ کہ اس کو سیدھا کرے تو سیدھا ہو جائے الٹا کرے تو الٹا ہو جائے تو جب ایک عام مرید اپنے پیر کا کہنا نہ مانے تو وہ اس آستانے میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو جو امتی اپنے نبی کا کہنا نہ مانے وہ اس امت میں رہنے کے کیسے قابل کو سینے سے لگاتے ہیں اگر ایک باپ اپنی اولاد کو مکان دے تعلیم دلوائے پیسہ دے گاڑی دلوائے شادی کروا دے اور پھر کہے کہ بیٹا میرا کہنا مان اور بیٹا کہنا نہ مانے تو آپ اس اولاد کو کیا کہیں گے نافرمان اور بھی بہت سارے الفاظ کہیں گے جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتا اب ایک طرف ماں باپ کے احسان رکھ لیں اور ایک طرف میرے آقا کے احسانات رکھ لیں جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے احسانات کے باوجود وہ کون تو جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ کون ہے اس پر بھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے بس آخری دو بات میں آپ سے کوئسن کرتا ہوں جواب دیجئے گا ایک بیٹا ہے وہ کہتا ہے امی جان آپ پی میری جان قربان میرا مال قربان میرا سب کچھ قربان میرے بیوی بچے قربان امی خوش ہو جائے اچھا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی کو پھلانا امی پانی آنے میں پھلانا بیٹا تھوڑے دل میرے پارز بیٹھ جا دل چاہ رہا ہے بات امی دوست میرے انتظار کر رہے ہیں باہر ترے پر بات بیٹھ کے کیا کروں گا اچھے بیٹا جلدی واپر سا جنا نا 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 امی آج تو میں تین چار بجے صبح آنگا بیٹا فلا شخص سے نا مل بہت برا ہے امی اس کو تو ضرور ملوں گا بیٹا فلا سے مل وہ بہت اچھا ہے امی اس کے پاس تو میں جاتے نہیں شکل دیکھ کے لفرات آتی ہے لیکن امی ایک بات ہے آپ سے مجھے بڑی محبت ہے آپ پہ میری جان قربان میرا مال قربان میرا سب کچھ قربان ذرا مجھے ہری پور کی زی شعور عوام جواب دے کہ یہ نوجوان دعویہ محبت مام سچا ہے یا جھوٹا ہے کیسے جھوٹا ہے وہ تو کہہ رہا ہے امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے لئے میری جان قربان میرا مال قربان میرا سب کچھ قربان پھر بھی آپ کہہ رہے جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ صرف زبانی دعویوں کا کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلکہ آپ کی بارگاہ میں مقام نہیں جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دلیل کہاں ہے ہم یہ نعرے تو لگاتے ہیں کہ غلامی اے رسول میں لگاؤ نعرہ غلامی اے رسول میں مدہ نہیں آیا سردی زیادہ لگ رہی ہے مجھے بھی لگ رہی ہے زوردار نعرہ لگائیں غلامی اے رسول میں کیونکہ پتہ ہے کہ موت تو آنی نہیں ہے نعرے لگانے میں کہہ جاتا ہے لگاؤ نعرہ ابھی پریکٹیکل کرنے کا موقع آجائے تو سب کا پتہ چل جائے اگر پریکٹیکل کا موقع آجائے گا جان دیں گے کہ نہیں جان دیں گے جان دیں گے جو دے گا ہاتھ اٹھائیں کون نبی کے لئے جان دے گا چلو رکھو جان اپنے پاس رکھیں بس اب اتنے نعرہ لگا لیں کہ غلامی اے رسول میں داری بھی قبول ہے غلامی اے رسول میں پانچ وقت نماز پاجمات پڑنا بھی قبول ہے غلامی اے رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے غلامی اے رسول میں ماں باپ کا عدب کرنا بھی قبول ہے غلامی اے رسول میں گناہ چھوڑنا بھی قبول ہے غلامی اے رسول میں اپنے فیس بک اکاؤن سے تمام لڑکیوں کے اکاؤن ختم کردینا بھی قبول ہے غلامی اے رسول میں با شرم با حیاء بننا بھی قبول ہے جان اپنے پاس رکھیں نبی سے یہ وعدہ کر لیں کہ یا رسول اللہ آپ کا کھایا ہے یا رسول اللہ آپ سے سب کچھ حاصل ہوا ہے آپ کے فرمان پر جان بھی قربان تو جب جان قربان تو نفس و شیطان کی خواہشیں بھی قربان یا رسول اللہ آئندہ جو آپ کہیں گے ویسا کروں گا لیکن اس کے لئے آپ علماء اور مشاہ یہ دامن تھا میں کہیں جانے کے ضرورت نہیں علماء کا دامن تھام لیں مشاہیخ کا دامن تھام لیں جیسے وہ گائر لین اور ہدایت دے اس کی تقمیل میں آگے بڑھیں اور صحیح عاشق رسول ہونے کا ثبوت فرام کریں تاکہ جب قبر میں منکر نکیر سوال کریں ما قلتا تقولو فی حق حضر رجل تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو ہماری زبان سے نکلے کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے یا میرے آقا بتائیں کہ میں کون ہوں ایسی زندگی گزاریں کہ میدان مہاشر میں پہنچیں تو سرکار نے تو کرم فرمانا ہی فرمانا ہے کسی نے پوچھے اے رسول اللہ آپ کے شفاعت کس کے لئے ہوگی فرمایا میری امت کے گناہیں کبیرہ کرنے والوں کے لئے سرکار تو کرم فرمائیں گے فرمائیں گے اولاد نافرمان بھی ہو تو ماباب محبت کرتے ہیں لیکن دل دکھتا ہے نافرمانی سے دل دکھتا ہے کاش ایسا بنے کہ جب میدان مہاشر میں پہنچیں تو سرکار کی نگہ پڑے تو مذکرائیں اور فرمائیں یہ ہے میرا متی و فرما بردار امت مشایق بیٹھے ہوئے جو مرید اطاعت گزار بھی ہو پیر کا کہنا مانے کہنا دور کی بات اشاروں پہ چلے تو شیخ کے دل میں خود بخود اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور فیض کے دریہ جاری ہو جاتے ہیں حضرت ایسے ہی ہے حضرت نے تائید کی ایسا ہی ہوتا ہے تو جو اپنے نبی کا کہنا مانے جو نبی کے دعوی محبت کے ساتھ ساتھ اس محبت کے تقاضے بھی پوری کرے اور عملی ثبوت بھی دے تو پھر سرکار بھی اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اور ایسا فیض جاری کرتے ہیں کہ دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کے توفیقہ تفرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں عیسال ثواب کے لئے قرآن خانی کروائی جاتی ہے اور بساوقات اپنے کسی مرہوم کی قبر پر قرآن خانی کو لازمی تصور کیا جاتا ہے کیا قبر کے علاوہ قرآن خانی کا ثواب نہیں پہنچتا تو ایسی بات نہیں ہے بلکل پہنچتا ہے لیکن قبر پر قرآن خانی کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ عیسال ثواب تو ہوتا ہی ہوتا ہے مردہ جب قرآن کی آواز سنتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے اور جتنا جب قریب رہ کر قرآن پاکے تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں تو بہت برکات ہے لازمی تصور نہ کیا جائے فرض یا واجب نہ سمجھا جائے نہ یہ تصور رکھا جائے کہ قبر کے پاس تلاوت کے علاوہ ثواب پہنچے گئی نہیں یہ ذہن میں چیزیں نہ ہو تو قبر کے پاس قرآن پڑھنا پڑھنے سے افضل ہی ہے کیا قرآن خانی کے علاوہ عیسال ثواب کے اور طریقے بھی ہیں بلکل ہمارے علماء مشایخ نے واضح طور پر لکھا ہے آپ فتاوہ شامی اٹھا کے پڑھئے ابن عابدین شامی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر نیک عمل کا ثواب عیسال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ فرض ہو واجب ہو سنت ہو نفل ہو یہ غلط خیال ہے کہ یہ نفل کا ہی ثواب پہنچتا ہے فرض کا بھی پہنچ سکتا ہے اور میرے آقے نعمتی وامل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دس مردوں کو ایک ایک قرآن بخشیں گے ایک قرآن بخشیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑے ہو کر ملے بلکہ سب کو پورا پورا قرآن ملے گا اور جس نے عیسال ثواب کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا تو اس لیے آپ جو عبادت کر رہے ہیں دل میں نیت کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلا کو بھی مل جائے تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مدللہ رب العالمين موسیقی